بندو خان پہ موجود ہیں ہمیرے ساتھ نجم صاحب اور یہ بابا اکمل صاحب جو بابا سٹوڈیو کے بابا پروڈکشن کے چیئرمین اور یہ نائی جی پروڈکشن کے چیئرمین سیئے او تو نجم صاحب آپ کیا لینا پسام کریں گے بہت شکریہ آپ اس کے بعد جو ہے وہ آدم آئے ہیں بندو خان پہ یہ نئے دوست ہیں ہمارے تو انہیں بلکہ دو دوست ہیں جو کہ ایک تو گیارہ سال سے ماشاءاللہ رہ رہے ہیں لاہور میں اور جنہوں نے آج تک کبھی پورٹریس ٹیٹیم نہیں دیکھا اور یہ دکھائیں ذرا آج ماشاءاللہ یہ دیکھیں ذرا یہ ہے مولانا محترم اسمان مزیری جتوئی صاحب تو یہ پہلے مجھے رستے میں کہہ رہے تھے کہ میں گیارہ سال ہوگے لیکن میں آج تک پورٹریس نہیں آیا آپ ہمیشہ پیکجی جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہے وہ مجھے لے کے چلے جاتے ہیں موویز دکھاتے ہیں تو چلیں آج جو ہے پھڑا سا ڈیپرنٹ کرتے ہیں مجھے پورٹریس ٹیڈیم دکھائیں لیکن جب یہ جو آئی لینڈ کے سامنے سے گزرے تو ان کے اندر کی ممتہ جاگی تو انہیں یاد آیا کہ نہیں میں تو پہلے بھی آیا ہوا تھا اسی کے ساتھ ہے میں نے کسی کے ساتھ ہے ہاں ٹور کے ساتھ ہے شاید چھٹی کلاس میں یہ بتا رہا تھا مجھے اس بائی کو الگ بتایا بندے بندے کو یہ بتاتا پھر ہے کہ میں چھٹی کلاس میں جو ہے وہ آیا تھا کہ میں نے جولے نا ایک ٹکٹ پہ چار بار جولے لیا ہے ہاں یہ بھی یہ بتا رہا تھا اس کی داری دیکھنے لگتا نہیں ہے شکل سے ماشاءاللہ یہ بڑا محصوم ہے جو ہے یہ جناب اپنا کر رہے ہیں نظام سارا سیدھا کر رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں چار بار انہوں نے ایک ہی ٹکٹ پہ جولا لیا ہے اور ایک ہی ٹکٹ پہ یہ بار بار پیٹریز مال کے انٹری بھی لے لیتے ہیں سمکار آدمی اس حوالے سے تو چلیں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ آب آرڈر کے پر چلتے ہیں گوک لگی ہوگی میں اور میرے صاحب بھی میں ہیں اور اس کے ساتھ مجھوگر ہے اسمان صاحب اسمان صاحب اپنا سادے غزل منیر نیازی صاحب کی نظم آپ نے سنی ہوگی ان کے نام سے بڑا چینل مشہور ہے سازے غزل غزل پڑھنا صحیح ہے تو اسمان صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کی بات کے جواب جانا چاہتا ہوں کون سے بھائی نجم بھائی نجم اقبال گھرایا صاحب نیجی پروڈکشن نیجی پروڈکشن اور گھرایا پہ تھوڑا زیادہ زور دے ہیں وقت ان کے دیمار کے اندر یہ چیز سے بھی اچھی ہے اسمان کو یہ تنز کا نشانہ بنایا ہے تو ان کی محبتوں کا بہت شکریہ باقی بات یہ کہ میں کبھی بوٹس میں نہیں آیا تھا باہر سے تو بارہا گزرا لیکن جب جوائلنٹ کے سامنے سے گزرے تو میرے بھچکن کی ایک یاد جو میرے گری کی پٹاریوں کا اندر محفوظ ہو چکی تھی وہ فوری طور باہر مکلی اور اس میں میرے دیمار کی چھٹی ہز کو پھٹکایا اور میرا جو ایک لا شعور تھا وہ شعور کو پرغالب آیا تو مجھے یاد پڑا کہ میں تو کبھی چھٹی کلاس جب ہمارے سکول کا ٹور آیا تھا تو ان بچوں کے ساتھ میں بچہ ہی تھا تو یہاں آئے اور انجوائے کیا کچھ ہی یادیں جو کہ انہوں نے بتا تو بھی وہ طلق یادیں ہیں لیکن اچھی یادیں ہیں وہ بھی یادگار بنی اب بھی ہاں وہ کچھ بھوڑی ہوتا ہمارے ساتھ ایسے ہیں جو کہ بیپ اور مٹن نہیں کھاتے تو اسی لئے چھکن پر فوکس کریں گے تو ہاں چھکن دسکڑا ہی کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ چھکن پرائیڈ رائز کرواتے ہیں اور بھوڑی کیوں میں ہم کرواتے ہیں چھکن دکھا دروا دیتے ہیں لیکن اور چیسٹ والا پیسا اس میں سے کچھ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کے بعد اس پر اس پر ایسے دسکشن کریں گے پریویو کہہ رہا ہے کیا لیں گے ٹھیک ہے چلے تینکیو سو مچ اب خواب یہ بیٹھنے ہیں بہن نے کہا یہ کہا ہے بہن نے کچھ نہیں بولنا کہ بھائی کھانا کا بہت بہت ہیا بہن نے ایک ریاکشن دیا ہے وکرم ودایا ودا ہاں ودا دی بابا پروڈیکشن دی بابا پروڈیکشن انہوں نے بابے کے ساتھ بھی دی لگا دیا دی اور دا جہاں دلکری لگا سکتے ہیں انہوں نے بابے کے ساتھ لگا دیا بابا میرا نکنم ہے اس وجہ سے یونیک ہونا چاہی رہا ہے اور یہ نکنم ان کا تب سے ہے جب یہ ماشاءاللہ پیدا ہوئے سے تب سے ان کی موچھیں تھی تو سارے ان کو تب سے بابا بابا کہنے لگے یہ فیملی نم ہے یہ ساروں کو ساتھ جلتا ہے بابا نہیں مطلب یہ پیچھے سے ہی آ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ فیملی نم ہے اور یہ پیچھے سے ہی آ رہے ہیں تو بابا جی آپ کو خوٹر سا کے کیسا لگا اور پہلے ہی جیسے ہی ہم آئے ہیں تو ایک بائی کی ماشاءاللہ گیرات جاگی جو کہ پیکریز مال میں جمع ہفتہ اتوار جاگ رہی ہوتی ہے کہ آج فیملی ڈے جیسے باکی تو شریف لوگ ہی نہیں ہے وہی شریف ہے جو فیملیوں کے ساتھ ہوتے ہم ابھی اپنا بھی لوگ سٹارٹ کری رہے تھے تو ایک ماشاءاللہ بھائی کھڑے تھے بڑے گیرت ماند انہوں نے کہا جی کہ فیملی سے بیٹھنیا تو اپنی ہاتھ تک رہیں تو بھائی ہم ہمیشہ اپنی ہاتھ تک ہی رہتے اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہے بڑے پیار کے ساتھ جائب آرڈ لے کے چلے گئے یہاں سے جیسے مہین صاحب کیا ریکشن ہے آپ کے کھانا کھا چکے ہیں آج جیسے کھانا کھا لیا بڑا مزے کا تھا آپ کو شاش بچاس چہرہ نظر آ رہا ہے لیکن پیڑ نظر نہیں آئے کہ وہ میں نے چھپایا ہوئے تو ساری جو کشی ہے پیڑ برنے کی وجہ سے دکھانے کے لائک بھی نہیں ہے دکھانے کے لائک نہیں تیسے بہت اچھا تھا اور بڑا مزے آیا تھا کہ بڑا مزے آیا باقی دوستوں سے کوچھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا ہے باقی میں بہت مزے آیا دیسی گڑائی تھی اور وہ ساتھ الاجواب اب مزے آئے گا آپ کو جب آپ ہمیں دیکھے جنگی منال پہ انشاءاللہ بہت مزے آیا سر میں نے آل جان نہیں پوچھا شکر ادا کریں اچھا اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے بیل ادا کرتے ہیں سر میں ادا کرتے ہیں دیر بیل میں ادا نہیں کیتا یہ تک آجا کے مطلب لگے گا اوکے جی اللہ حافظ